ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بہتر اور کمال کی ویڈیو میں دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو دوستو آپ کو ایک فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہوگا فیس بک پیج پہ آپ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہوں گے لیکن ریسنٹلی میں ایک آفشن آیا ہے جو کریٹر اسٹوڈیو سے آپ تھامنیل کو ویڈیو کو ڈالتے تھے لیکن آپ تھامنیل لگانے کا بہت مشکل ہو جا رہی ہے لوگوں کو تھامنیل لگانا نہیں آتا ہے جو نیا اپلیکیسن آیا ہے اس سے بھی تھامنیل نہیں لگ رہے ہیں تو فانیلی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کس طریقے سے فیس بک پیج پہ جب ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو آپ اس پر کس طریقے سے تھامنیل کو ایڈ کر سکتے ہو تو نمسکار دوستو میں ہوں انیل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انیلی آدھر ٹرکس میں چلیئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے دوستو کرنا کیا ہے آپ کو کوئی سا براؤجر اوپن کر لینا ہے تو چلیئے میں یہاں پہ کرام براؤجر کی سائطہ لیتا ہوں کرام براؤجر کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو سرچ باکس میں چلے جانا ہے اور یہاں سے لکھ دینا ہے فیس بک ڈاٹ کوم تھی کہ اس طریقے سے اگر دوستو آپ نے ابھی تک کرام براؤجر میں اپنا فیس بک لاؤگن نہیں کیا ہے تو آئی ڈی پاسپورٹ ڈال کے اسے لاؤگن ضرور کر لینا میرا آر ریڈی یہ لاؤگن ہے جب دوستو آپ اس طریقے سے اسے اوپن کرو گے تو وہاں پہ دوستو آپ کو فون نمبر اور پاسپورٹ مانگے گا تو آپ کو فون نمبر اور پاسپورٹ دالنے کے بعد آپ اپنی آئی ڈی کو فیس بک کی لاؤگن کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے دوستو اتنا کام کرو گے کیونکہ دوستو میرا آر ریڈی پہلے سے لاؤگن ہے اس میں کرو ام براؤجر میں ٹھیک ہے اب دوستو کرنا کے آئی اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا تو آپ کو فیس بک پیج آپ کو یہاں سے لاؤگن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک تری لائن کا اپسن ملے گا یہ والا ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو اوپر تری ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد اسے ڈسٹوپ سائڈ میں کر لینا جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرا یہ ڈسٹوپ سائڈ میں ہو چکا ہے اب دوستو کرنا کے آئے میں یہاں سے ڈسٹوپ سائڈ میں اسے پہلے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر لیا ہے ڈسٹوپ سائڈ میں کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنا پیج لوگن کر لینا جس پہ آپ ویڈیو اپروڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل سی چلی میں یہاں سے پیج لوگن کر لیتا ہوں اس پہ لوگو پہ کلک کرتا ہوں اس طریقے سے اب میرا یہاں سے دیکھیں میں نے پیج کو لوگن کر لیا ہے پیج لوگن ہونے کے بعد دوستو یہاں سے ایک بٹن میں لگا آپ کو یہ والا دیکھیں یہاں پہ یہ کئی سارے یہاں پہ آپسن آتے ہیں اب آپ کا یہاں پہ پیج آپ کو لوگن کر لینا تو میرا پیج یہاں پہ لوگن ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو نجر آئے گا یہ لوگو کا آپسن تو اس لوگو بارے سیکشن پہ اس طریقے سے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارا جو فیج ہے وہ دیکسٹ آؤ سائیڈ میں اس طریقے سے لوگ ان ہو جائے گا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہمیں اپنی ویڈیو کا جو پرانی ہماری ویڈیو اس پر ہم تھم نیل آپ کو ایڈ کر کے دکھانے والے ہیں تو آپ کو نیچے کی طرف سکول کرنا آئے سکول کرنے کے بعد دوستو آپ کی یہ ساری ویڈیو یہاں سے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو پر ہم کس طریقے سے تھم نیل کو ایڈ کریں گے اس کے لیے کرنا کیا ہے دوستو آپ کو یہاں پر three line کا option ملے گا ایک چھوٹا آسا ٹھیک ہے چلی میں آپ کو zooming کر کے دکھاتا ہوں یہ three line کا جو button ملے گا یہ والا ٹھیک ہے اس پر آپ کو click کرنا click کرنا کے بعد اس طریقے کا ایک interface آئے گا جیسی دوستو آپ اسے click کریں گے تو آپ بہت ساری option دیکھنے کیلئی ملیں گے ایک button option ملے گا یہاں پر post edit کریں یہ والا ٹھیک ہے post edit کریں اس پر آپ کو click کر دینا ہے جیسی دوستو post edit کریں اس پر ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد ایک نیا page open ہو جائے گا تو آپ کو میں تھوڑا zooming out کرتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ page open ہو جائے گا اس پر دوبارہ کس سے ہمیں دوستو کرنا کیا ہے یہ پونچ رہا ہے ہم پر title وغیٰہ تو وہ تو آپ سب جانتے ہیں لگانو ہمیں simple سی اس ویڈیو میں ہم thumbnail لگا آپ کو دکھائیں گے پھر سے دوستو option ملے گا آپ کو ویڈیو کے بکلپ اس پر آپ کو click کر دینا ہے pencil وارے پہ pencil وارے پہ جیسی آپ click کریں گے اس کے بعد دوستو اب ایک button ملے گا یہاں پہ میں site میں کرتا ہوں ایک option ملے گا یہاں پہ دیکھیں change thumbnail کا یہ والا ٹھیک ہے تو change thumbnail پہ آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد اب یہ پوچھ رہا ہے کہ upload image دی اگر آپ کی gallery میں image ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے بنا کر رکھ لیا ہے یہاں دوستو آپ ویڈیو سے ہی image کو لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ taste different thumbnail اس پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہماری gallery میں پہلے سے already ہم نے photo بنایا تو وہ لگانا ہے تو ہمیں upload image پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ جیسے ہم click کریں گے اس کے بعد button ملے گا آپ کو upload photo upload کریں اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور وہ image select کر لینا ہے جو آپ نے thumbnail میں جو thumbnail بنایا ہے ٹھیک ہے اب دوستو میرے یہاں پہ image مجھے یہ image لگانا ہے تو اس پہ ہمیں select کر دینا اس طریقے سے جیسے دوستو میں اس پہ اس طریقے سے select کر دوں گا ہمارا یہ automatically image لگ جائے گا آپ اس طریقے سے ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دوستو میرا جو image ہے وہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے دوستو آپ کو ایک option دیکھنے کی ملے گا shape کریں ٹھیک ہے تو یہ نیچے سب سے نیچے لکھا ہے save کریں اس پہ آپ کو click کر رہا ہے اور save کر دینا ہے جیسے ہی اسے میں save کر دوں گا میرا جو thumbnail ہے وہ میری facebook page کی ویڈیو پہ لگ جائے گا اب دوبارہ کچھ سے آپ کو ایک button پھر ملے گا save کر رہا ہے تو save کرنے والے section پہ آپ کو ایک بار click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر سے میں save کر رہا ہے میں click کر دیتا ہوں اور میرا thumbnail add ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی facebook page کی ویڈیو میں thumbnail کو لگا سکتے ہو بہت ہی سمپل طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو دیکھیں میرا جو thumbnail ہے وہ یہاں آپ اس طریقے سے لگ چکا ہے i hope آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں اور ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چین کو subscribe کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی جلو کریں ہم ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تفسکیے جائے ہن بندے ماتر جائے سری کشنا